بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زکاہ کیڈمی یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں انیشل انٹرویو کے پی ایم اے لونگ کورس کا جو انیشل انٹرویو ہوتا ہے اس کے بارے میں اس میں کون کون سے کسٹنز آتے ہیں اس کی ٹپس کیا ہیں انیشل انٹرویو کو کلیر کرنے کی یہ سب کو چارج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے تو انیشل انٹرویو جو ہوتا ہے یہ آپ کے نولیج کو چیک کرنے کے لئے نہیں ہوتا یہ بس آپ کا کونفیڈنس دیکھنے کے لئے آپ کیسے بات کرتے ہیں آپ کا وے آف سپیکنگ دیکھنے کے لئے اور آپ کی جو پروپر ڈریسنگ کا سٹائل ہے وہ دیکھنے کے لئے یہ انٹرویو لیا جاتا ہے اس میں کوئی آپ کا نولیج میٹر نہیں کرتا اس کے بعد سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر آپ انٹرویو میں کوئی بھی کوسٹن اگر آپ سے پوچھیں جنرل نولیج کا تو وہ آپ غلط بھی دے رہے ہیں تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر آپ سے تین چار کوسٹن گلت کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ انٹرویو میں نہ ٹکمنٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ صرف اور صرف آپ کا کونفیڈنس دیکھنے کے لئے انٹرویو لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے اگر ٹپس کی بات کریں تو آپ نے جیسے ہی روم کے اندر انٹر ہونے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے انٹر ہوتے ہی ان سے اجازت لینی ہے میئے کمنٹ سر یا میم جو بھی ٹھیک ہے اور ان کے بعد جب وہ آپ کو اجازت دے دیں آپ نے چیئر کے قریب جا کے کھڑے ہو جانا ہے یہ نہیں ہے کہ بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے جب تک وہ آپ کو نہیں کہتے کہ پلیز بیٹھ جائیں یا جو بھی ٹھیک ہے آپ نے تب تک نہیں بیٹھنا اور جب آپ انٹر ہو جائیں انٹر ہو کہ آپ جب بالکل چیئر کے قریب پہنچ جائیں تو السلام علیکم کہہ دیں ٹھیک ہے اگر کوئی میم ہے تو میم کو السلام علیکم کہہ دیں اگر کوئی سر ہے سامنے برگیڈر وغیرہ بیٹھے ہیں یا کرنل بیٹھے ہیں تو ان کو السلام علیکم ایک السلام علیکم کہہ دیں سر یا میم اگر بیٹھے ہیں دو ہیں ایک میم بھی بیٹھے ہیں سر بھی بیٹھے ہیں تو ان لی السلام علیکم کہہ دیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو الگ الگ سلام کرنے نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے اس کے بعد جب وہ آپ کو کہہ دیں کہ بیٹھ جائیں یہ سٹنگ پوزیشن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بیٹھنا کیسے ہی یہ سیکنڈ نمبر پہ آپ کو پوزیشن نظر آ رہی ہے اس طرح سے آپ نے انٹرویو کے اندر بیٹھنا ہے اور بالکل گھبرانا نہیں ہے اپنی ٹانگیں وغیرہ بھی نہیں ہلانے اور ہاتھ بھی اس طرح سے آپ نے رکھ لینا ہے یا ان ہاتھوں کو آپ کلوز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے انگلیوں کے اندر انگلییں بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اسی پوزیشن میں بیٹھنا ہے آپ نے اور اس کے بعد جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ سے کوسٹنز کریں گے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے کونفیڈنس رہنے وہ اگر کوئی بھی آپ سے سوال کریں تو وہ آپ کو صرف اور صرف کنفیوز کرنے کے لیے اگر کوئی اس طرح کا سوال کر دیتے ہیں جو آپ کو نہیں آتا تو تو سوری سر کہہ دیں ٹھیک ہے اور کنفیوز نہیں ہونا اگر آپ کنفیوز ہو گئے تھوڑا سا بھی کنفیوز ہو گئے آپ نار ٹکمنٹ ہو جائیں گے یہ میری بات آپ یاد رکھئے گا اس کے بعد پروپر ہیئر کٹنگ ہونی چاہیے آپ کی پروپر ڈریس ہونا چاہیے ٹو پیس یا تھری پیس آپ ڈریس پہن لیں اگر آپ کپڑے پہنتے ہیں پینشل نہیں پہنتے تو کپڑوں کے اوپر آپ واسکٹ وغیرہ پہن لیں ٹھیک ہے اور بہتر یہی ہے کہ پینشل پہن لیں اگر پینشل وغیرہ آپ کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ وائٹ ڈریس پہن لیں وائٹ شلوار کمیز جو ہے سفیش شلوار کمیز اور اس کے اوپر ایک واسکٹ پہن لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے جب آپ بات کریں تو آپ کا بات کرنے کا سٹائل جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ ہلکی آواز میں ان کو جواب دیں یا آپ ڈرڈر کے جواب دیں اس طرح نہیں دینا جیسے وہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں ویسے یہ آپ نے اسی نارمل انداز میں جیسے آپ دوست سے گفتگو کرتے ہیں ویسے یہ آپ نے ادھر جواب دینے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد believe on yourself اپنے اوپر یقین رکھیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور یہ اور وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ نے اپنے اوپر یقین رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو وائس ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے آگے سننے والے جو بیٹھے ہیں ان کو آپ کی وائس کلیئر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور جو آپ سے questions کریں گے انہی کی طرف دیکھ کے آپ نے جواب دینا ہے یہ نہیں ہے کہ question کوئی کر رہا ہے اور آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ نے انہی کی طرف دیکھ کے ہی جواب دینا ہے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک کرنل اور ایک میجر یہ تین رینگ کے افسرز وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو میجر ہوتے ہیں وہ آپ کی psychology چیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں psychology کیا ہے بچہ بات کیسے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا بیٹھنے کا style کیسے ہے یہ سب دیکھنے کے لیے اور اس کے بعد کرنل جو ہوتے ہیں اور برگیڈر وہ آپ سے interview کرتے ہیں questions کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ questions کس کس طرح سے آتے ہیں سب سے پہلا question تو یہی ہوتا ہے کہ introduce yourself اپنے آپ کو introduce کرواؤ سب سے پہلا question ہر interview میں تقریبا یہی پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے introduce کیسے کروانا ہے اپنے آپ کو فرض کریں کہ اگر آپ کا نام علی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام بتانا ہے اور بتانا ہے کہ کس کے آپ بیٹے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے وہ ایج بتانی ہے اپنی ایج بتانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سمپل سا آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں بتانا کہ وہ کیا کر رہے ہیں بھر یہ بتا دینا ہے کہ میرے بہن بھائی اتنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے metric کان سے کی ہے آپ نے FSE کان سے کی ہے اور آپ اب کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اب یونیورسٹری میں ہے تو آپ نے ایک ڈگری پہلے بتانی ہے آپ نے بتانی ہے کہ FSE آپ نے کہاں سے کی ہے اگر آپ ابھی آپ نے FSE کی ہے اور پھر آپ نے بتانی ہے میں نے میٹک یہاں سے کی ہے میں نے FSE اب یہاں سے کی ہے ٹھیک ہے تو ایک ڈگری آپ نے ہمیشہ پہلے بتانی ہے اس کے بعد introduction میں یہ ڈگری آپ نے بتانے کے بعد end میں آپ نے کہہ دینا ہے کہ that's all sir ٹھیک ہے اگر آپ سے introduce yourself کا questions کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کا نیم ہے علی آئی ایم علی آئی ایم سے شروع کرنا یہ نہیں کہنا کہ my name is اور یہ وہ کچھ بھی نہیں آپ نے کہنا ہے آئی ایم علی son of جو بھی father کا نام ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آئی ایم 18 years old یا 20 years old ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ introduction آپ لکھ لیجئے گا اس کے بعد جہاں my siblings we have یا آپ نے کہنا ہے کہ I have four siblings یا five siblings ٹھیک ہے two siblings یا three siblings اور یا آپ نے بتانے ہیں we are four or five siblings ٹھیک ہے siblings کا مطلب بہن بھائی ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس چیز میں آپ نے فرق رکھنا ہے کہ I have four siblings میرے چار بہن بھائی ہیں اور we are five siblings ہم پانچ بہن بھائی ہیں اس چیز میں we اور I میں آپ نے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بتانا ہے کہ I have done my intermediate from from this college and got 80% marks یا 85% marks ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے بتانا ہے اور end پہ بتا دینا now I am doing کچھ بھی بتا دینا جو آپ کر رہے ہیں electrical engineering یا بی ایس from this university and from this university بس یہاں تک کہہ کے آپ نے کہہ دینا that's all sir یہ تو آپ کو ہو گیا introduction ٹھیک ہے اور اس کے بعد introduction آپ کو انگلیش میں ہی آپ کو کم سے کم introduction آپ کا اپنا یاد ہونا چاہیے انگلیش میں ٹھیک ہے انگلیش میں کوشش کریں کہ آپ اپنا introduction دے اور یہ بات یاد رکھیں وہ جس بھی language میں آپ سے سوال کریں آپ نے اسی ہی language میں جواب دینا ہے اگر وہ آپ سے انگلیش میں سوال کرتے ہیں تو آپ نے انگلیش میں جواب دینا ہے اور اردو میں کرتے ہیں تو آپ نے اردو میں جواب دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے questions کچھ جو prepare کے ہوئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ ہی آئیں questions ٹھیک ہے ہر کسی کے اپنے طریقے سے وہ پوچھ سکتے ہیں یا وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ what is your name اپنا نام بتاؤ introduce yourself کی جگہ ٹھیک ہے یہ اس interviewer جو officer بیٹھا ہوتے ہیں اس کے mood پر depend کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے questions کرتے ہیں ٹھیک ہے what is your name یا تو آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ سے questions کرنے لگ جائیں گے آپ کیا کرتے ہیں کتنے بہن بھائی ہیں family کی information یا تو وہ آپ سے خود لینے لگ جائیں گے یا پھر کہیں گے آپ کو introduce yourself ٹھیک ہے اور اس کے بعد family کی information میں یہ لیں گے کتنے آپ بہن بھائی ہیں اور ابو کیا کرتے ہیں بھائی کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد family کی income کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں income کتنی ہے family کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد بہن بھائی کیا کرتے ہیں یہ سب کچھ آپ کی family سے جو بھی questions ہونا آپ کو کم سے کم وہ آنے چاہیے ٹھیک ہے اور اچھی طریقے سے prepare ہونے چاہیے اور اس کے بعد اچھا اب ایک question اور بھی ہے ادھر کہ اب آپ فرض کر لیں کہ آپ بی ایس کمیسٹری کر رہے ہیں کسی جگہ سے کسی یونیورسٹی سے ٹھیک ہے تو وہ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ FSE کے بعد آپ نے بی ایس کمیسٹری کو ہی کیوں چوز کیا کچھ اور بھی تو چوز کر سکتے تھے ڈاکٹر بن سکتے تھے انجینئر بن سکتے تھے یا کچھ اور بھی چوز کر سکتے تھے تو آپ نے ان کو proper reason دے دینی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیوں جو ہے وہ اس بی ایس فیزکس کو ہی چوز کیا تھا کیوں کسی دوسرے اس کو نہیں چوز کیا تھا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہی یہ question بھی بنتا ہے کہ why you want to join park army army کو ہی آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں ائر فورس میں کیوں نہیں جانا چاہتے نیوی میں کیوں نہیں جانا چاہتے army میں ہی کیوں آنا چاہتے ہیں یا army کو ہی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں یہ اکثر interview میں question پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بتا دیجئے گا کہ میری بچپن سے خواہش ہے army میں آنے کی ٹھیک ہے ایک یہ question ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک یہ جواب ہو سکتا ہے اس کا جہا آپ کہہ دیں کہ مجھے army کی یونیفارم پسند ہے ٹھیک ہے اس وئے سے میں army میں آنا چاہتا ہوں کچھ بھی آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جو بھی proper answer ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو جواب ہے وہ بالکل proper ہو ٹھیک ہے تو آپ commenter میں وہ مجھے why you want to join پاکستان army یہ آپ لکھ سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو commenter میں ضرور جواب دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور question ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو soldier select کر لیں army کے اندر تو کیا آپ جائیں گے اب اس کا اکثر بچے کہہ دیتے ہیں yes ہم جائیں گے ٹھیک ہے لیکن میرے خیال سے یہ answer جو ہے بالکل غلط ہے اگر آپ نے soldier میں ہی جانا ہوتا ٹھیک ہے تو آپ long course کے لئے کیوں apply کرتے soldier میں جانے کے لئے long course میں apply کرنا تو ضروری نہیں ہے پھر آپ soldier میں apply کرتے اگر آپ نے واقعی army میں soldier جانا ہے تو تو آپ یہاں پہ کہیں نہیں سر میں نے soldier نہیں جانا اگر آپ مجھے بھیجیں گے تو میں نہیں جاؤں گا بے شک soldier ایک اچھی جوب ہے ٹھیک ہے soldier بھی ملک کا دفاع کر رہے ہیں لیکن کچھ general knowledge اسلامیات کون کون سے ممالک ہیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ سے پوچھ لیں کہ بریعظم ایشیا میں کون کون سے ممالک آتے ہیں ان کے نیم بتائیں کوئی سے تین نیم بتا دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ تو ہو گیا آپ سے بریعظموں کے نام پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ وہ آپ سے پاکستان کے شہروں کے نام بھی پوچھ سکتے ہیں ہو سکتے تو اس سے پنجاب کے علاوہ جو تین اور صوبے ہیں چار سندھ ہو گیا سرد ہو گیا بلوچستان ہو گیا ان کے شہروں کے نام پوچھ سکتے ہیں اس سے پنجاب کے نہیں پوچھیں گے اور اس کے بعد کچھ اور جنرل نالجز کے کوسٹنز ہیں فیزکس کے کوسٹنز بھی وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے آپ سے آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیزکس کی کومن ڈیفینیشن جو ہیں یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کچھ لاز ہیں نیوٹنز لا یا مومنٹم یا انرشیا یا ریزیسٹنز یا اس سے کوئی بھی کومن کومن سی جو فیزکس کی اگزیمپل سپیڈ کیا ہے ویلاسٹی کیا ہے ایکسلیریشن کیا ہے اس طرح سے جو کومن چیزیں ہیں فیزکس کی آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں انٹرویو میں اور جا آپ ابھی کچھ یونیورسٹی میں کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں جو آپ کا سبجکت ہے اس سبجکت سے ریلیٹڈ بھی ایک دو کوشٹنز وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اسلامی کوشٹنز آتے ہیں یہ کوشٹنز بہت مرتبہ آتا ہے دو دفعہ بسم اللہ کی سورت میں آتا ہے یہ پوچھ سکتے ہیں ٹوٹل سورہ کتنی ہیں یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ بتایا پنجاب بلوچستان کے پی کے ان کے شہروں کے نام بتاؤ کے پی کے میں کتنے شہر ہیں کتنے شہر تو نہیں پوچھ یہ پوچھ تے ہیں پنجاب چار شہروں کے نام بتائیں تین شہروں کے یہ آپ لازمی آنے چاہیے اور اس کے بعد کرنٹ افیر میں پوچھ سکتے ہیں کرنٹ افیر میں کیا پوچھ سکتے ہیں کرنٹ سی ایم کون سا ہے چیف منشتر کون سا ہے پنجاب کا سندھ کا بلوچستان کا خبر پتون خان کا ٹھیک ہے اور گورنر پوچھ سکتے ہیں کون سے اور اس کے علاوہ کرنٹ آرمی چیف نیم ائر فورس کی چیف کا نیم اور نیوی کی چیف کا نیم بھی پوچھ سکتے ہیں وہ آپ سے یہ ہو سکتے ہیں میں آپ کو کہہ ہوں ان میں سے ایک بھی نہ پوچھ ہو سکتا یہ آپ سے پوچھ لیں ٹھیک ہے نا اور کرنٹ دی جی آئی ایس پی آر کون ہے یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے اور جنرل نولیج آرمی سے ریلیٹڈ پوچھ سکتے ہیں وہ آپ سے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اگر یہ کوشن بہت مرتبہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ریجیکٹ کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے آپ یہ آپ اپنی مردی سے بھی جواب دے سکتے ہیں کوئی لیکن ایک میرے پوئنٹ آف یو کے حساب سے آپ کہہ دیں کہ سر انشاءاللہ میں سیلیکٹ ہو جاؤں گا ٹھیک ہے لیکن اگر نہ ہو سکا تو جو آپ دگری کر رہے ہیں وہ میں جاری رکھوں گا اور اس کے علاوہ میں نیکس ٹائم پھر اپلائی کر دوں گا ٹھیک ہے یہ آپ جواب دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سے ہولی بکس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اسلامی آپ کا دینہ نالج ہے کہ انجیل کس پہ نازل ہوئی زبور کس پہ نازل ہوئی تورات بک کس پہ نازل ہو یہ ہولی قرآن بک کس پہ نازل ہو ٹھیک ہے یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو پاکستان کی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ہر تقریبا پوچھ سکتے ہیں ہر انٹرویو میں پوچھتے بھی ہیں پاکستان کے ایسٹ میں کیا ہے پاکستان کے ویسٹ میں کیا ہے پاکستان کے نارت میں کیا ہے ساؤت میں کیا ہے اور نارت ویسٹ میں کیا ہے یہ آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی کوسٹن جنرل نولیج کا وہ آپ سے کر سکتے ہیں وہ آپ کی جنرل نولیج پر دیپینڈ کرتے ہیں لیکن اگر آپ سے جنرل نولیج کریں آپ کو نہیں آتا دس سوال پوچھتے ہیں دس نہیں آتے آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے سوری سر کہہ دینے اور اپنے چہرے کے تاثرات نہیں بدلنے اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کونفیڈنس لوز کیا تو آپ انٹرویو میں ریجیکٹ ہو جائیں گے یہ ساری جو انٹرویو کی گیم ہے یہ کونفیڈنس پہ ہوتی ہے اگر آپ کونفیڈنس لوز نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ انٹرویو کلیر ہو جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہو تو آپ میرے تینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کوئی بھی کوشن ہو آپ کمنٹ بوکس میں ایزیلی پوسکتے ہیں ٹھیک ہے تینک کیو